بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنابد و ایہا کرستہید یہاں پر موجود تمام علماء کرام صاحبان ہمارے عظیم شہدہ کے لبائکین اور ہمارے عظیم وہ زخمی جنہوں نے حق کے لیے سچ کے لیے مقابلہ کیا تمام موجود یہاں پر تمام وزید خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے تو میں شہید جمہوریت شہید حقیقی ازادی ہمارے وہ عظیم شہدہ جنہوں نے حق کے لیے سچ کے لیے اپنے ملک پاکستان کے لیے حقیقی ازادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا میں ان کو اور ان کے ان بہادر خاندان والوں کو عظیم لاعقین کو سلام پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے اور وعدہ کرتے ہیں یہاں پر موجود تمام لوگ اور پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر موجود تمام پاکستانی کہ انشاءاللہ ان شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور انشاءاللہ جب تک ہم اپنی حقیقی ازادی حاصل نہیں کرتے اس ملک پہ وہ نظام جس نظام کی بریاد پہ پاکستان وجود میں آیا اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس بنیاد پر وجود میں آیا لیکن آج ہمارے وہ بزدل بے رہم حکمران جو کہ پاکستان کے آئین کو بھی روند رہے ہیں پاکستان کے قانون کو بھی روند رہے ہیں انسانیت کو بھی روند رہے ہیں اسلامی تعلیمات کو بھی روند رہے ہیں ان کو یہاں سے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ فیرون نے بھی طاقت کے لشے میں آ کر یہ سمجھا تھا یہ سوچا تھا کہ یہ طاقت ہمیشہ رہے گی اور یہ طاقت اور یہ تکبر اور یہ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو آجزی پسند ہے تو میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ تمہارا وقت قریب ہے تمہارا انجام قریب ہے تاریخ میں تمہاری طرح ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کیا اپنی عوام کے ذریعے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ تمہیں اس انجام کو انشاءاللہ پوچھنے والے ہو ہم یہ سوال اٹھائیں گے چاہے جس کو اچھا لگے چاہے جس کو برا لگے ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ گولی کیوں چلائی گولی کیوں چلائی جس نے گولی چلائی وہ بھی جواب دے ہیں جس کے کہنے پر چلائی وہ بھی جواب دے ہیں اور ان کا حساب ان کو اس جہان بھی دینا پڑے گا اور اس جہان بھی دینا پڑے گا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے انسانیت کے قاتلو یاد رکھو اے بات کہ تمہیں اللہ تعالی اس دنیا میں بھی وہ ضلالت دکھائے گا کہ عبرت کا رشان بنو گے تم اور تمہارے خاندان والے کہ لوگ یہ سوچے گئے کہ یہی وہ یہی وہ قاتل ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی نے اس طرح تضریر کر کے اس دنیا میں دکھایا اور عبرت کا رشان بنو گے کہ دوبارہ کوئی بھی اپنے نیحتے اور معصوم لوگوں پر گولی کیوں چلا سکے قتل نہ کر سکے یہ بچے کون کے بچے ہیں تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں انشاءاللہ تمہیں چین کی نیند نہیں آئے گی تمہیں سکون نہیں ملے گا اور ہر گزرتا ہوا لمحہ تمہارے لئے قرب ہوگا ایک ایسا قرب کہ جو تمہیں احساس دلائے گا ضلالت کا اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی اور ایک ہی ایک ہی آواز تمہارے گولوں میں گھنجے گی اور وہ ہوگی کہ گولی کیوں چلائی جس نے بھی یہ حکم مانا ہے جس نے بھی یہ غیر آئینی حکم مانا ہے جس نے بھی ایک ایسے حکم کی تعمیل کی ہے کہ جس پر اس نے معصوم لوگوں کو نہتے لوگوں کو کسی کے بچوں کو کسی کے والد کو کسی کے شوہر کو کسی کے بیٹے کو مارا ہے یہاں دیکھو تم ایسے انجام سے گزرو گے کہ تمہاری طرح لوگ دوبارہ ایسے حکم کی تعمیل دوبارہ ایسے حکم سے پہلے ایسا رزق جس کی سبیداری اللہ نے لیا ہے لانت ہے تمہارے ایسے رزق پر کہ اس کو تم ڈیوٹی کا نام دے رہے ہو یہ ڈیوٹی نہیں غداری ہے قوم کے ساتھ انسانیت کے ساتھ اس پون کے ساتھ اپنے دین اسلام کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے یہ تحریک عبران خان کی تحریک نہیں ہے یہ تحریک تحریک انصاف کی تحریک نہیں ہے یہ تحریک حق کی تحریک ہے یہ تحریک سچ کی تحریک ہے یہ تحریک انصاف کی تحریک ہے یہ تحریک امر بالمعروف کی تحریک ہے جس کا حکم ہمیں قرآن میں دیا گیا ہے جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے اللہ ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس حق کے لئے سچ کے لئے انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ ایسے ظالموں کے خلاف انشاءاللہ بیٹھ کر مقابلہ کریں گے اور جب تک پاکستان میں قانون انصاف اور اسلام کا نظام نہیں آتا انشاءاللہ ہم ان کو انشاءاللہ اپنے سینے پہ شرطیں رہیں گے میں آخر میں پورے پاکستان کی قوم اور پوری دنیا میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں اگر آپ یہ سمجھ کر کہ آج یہ گولی مجھے نہیں لگی خاموش رہیں گے تو کل یہ گولی آپ کو بھی لگے گی یا دیکھو کل یہ گولی آپ کے بچے کو لگے گی کل یہ گولی آپ کے بیٹے کو لگے گی کل یہ گولی آپ کی بیٹے کو لگے گی یہ سوچ کر خاموش رہ کر آپ اس قوم سے بھی غدداری کرو گے اور آپ نے دین اسلام سے بھی غدداری کرو گے انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا حق کا بول بالا ہوگا سچ کا بول بالا ہوگا اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ یہ عظیم قوم پاکستانی قوم انشاءاللہ ایک ہی نعرہ بلند کرے گی کہ تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اللہ تعالی یہاں پہ موجود لوگوں کو اور جو جو بھی اپنے گھر میں موجود ہیں اور ان شہیدوں کے لیے اور زخمیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ میری دعا ہے آج کی با بردد محفل کے تواصل سے کہ اللہ تعالی حسن کو عجر دے اور شہدہ کے لیے ہم کیا دعا کریں گے یہ شہدہ تو ہماری مخفلت کا بائز بنیں گے انشاءاللہ آپ سب کی بہت بہربانی اللہ آپ کو عباد رکھے خوشان رکھے بہت شکریہ